لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عبدالقاسم محمد وعالی طیبین الذین اظہب اللہ انہم الرجس و تحرہ متطہیرہ اللہ علیہ وآلہ 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 اجلللہ وآلہ 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 و� مجھ سے آج کی مجلس کے شروع میں ایک ریکویسٹ کی گئی ہے جو میری مجالس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے اور خاص طور پر اگر جعفری سینڈر ایٹلانٹا میں یہ مجلس ہو جہاں ماشاءاللہ اتنا بڑا خوال ہے لیکن کہا گیا ہے تو میں دہرا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ آپ مجمع سے کہیں کہ تھوڑا آگے آ جائے لیکن میں کیوں کہوں آپ خود بھی دیکھ لیجئے اتنی جگہ خالی ہے کہ بڑے آرام سے جتنا اس وقت مومنین کرام کا مجمع ہے اس کا دبل یا ٹریپل ابھی اور اسی حالت میں آ سکتا تو بہرحالہ آپ حضرات آرام سے بیٹھئے کل ورکنگ دے ہے بچوں کا اسکول بھی ہے اس حتیبار سے دو یا تین دن مسلسل بجمے کی کسرت کے بعد آج مومنین کرام ایسی تعداد میں ہیں کہ میں نے یہ ریکویسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھی ہاں جو واقعان ایک پروبلم میرے لیے ہے اور خاص طور پر اس جعفری سینٹر میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یا میضا کی تاریخوں کا اپنا ایک سسٹم چلتا ہے جو غالباً جمال پورو تاج پور سے آیا ہوگا جو ہم لوگ کسی اور انداز سے ڈھٹس کے عادی ہیں تو بعض مسائب اور غم کے بیان تاریخیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس کو مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے آج آٹھ محرم ہے ایٹ آف محرم پورٹین پورٹی ون حجرہ کا پہلا عشرہ جو چل رہا ہے یہ تو آج آٹھ محرم ہے اور یہاں بھی حاضری آج ہوئی تو حاضری کا مطلب ہے یہ تھوڑا سا تذکرہ حضرت عباس کا گھر کے دو راتیں پہلے میں بہت تفصیل کے ساتھ آقا عباس کے حوالے سے خالی مسائب نے اس سے پہلے ام البنین کی جو ہسٹری بتا رہا تھا تو فضائل بھی کچھ بیان ہو چکے ہیں آج اسے ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن بہرحال حاضری تھوڑا سا سکر حضرت عباس کا نصحی تو ان کی صیرت کا ایک اہم محصیل لیکن دوسری جانے یہاں جو تاریخیں چلی آ رہی ہیں اس کے اعتبار سے اب تک حضرت علی اکبر کے مسائب کا بیان نہیں ہوا میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت اس اعتبار سے باقی شہادتوں سے بلکل مختلف ہے جو تاریخ کی کتابوں میں کربلا کے دن آشور کا موقع اور علی ازغر کی شہادت جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ کسی اور شہید کے لیے نہیں کیونکہ اب یہ کم کا بیان نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت علی اکبر کی شہادت بہت اہم ہے یہاں کے کلنڈر میں الک سے اس کے لیے کوئی منحصیبت نہیں ہے تو آج وہ مسائب میں پڑھوں گا لیکن شروع میں دو تین چھوٹی سی باتیں نمبر ایک یہ واحد شہید ہیں جب مولا نے ان کو مقتل میں بھیجا تھا تو عمر ساتھ کے لیے بددعا کی تھی خدا تیری نسل کو منقطع کرے یہ خاص مولا نے ہاتھ اٹھا کے عمر ساتھ کا نام لے کر بددعا کی تھی کربالا میں اتنے شہید ہیں جوانا نے منی آشب میں بھی اٹھارا جوان ہیں نمبر دو یہ وہ شہید ہے کہ جب مقتل میں جا رہا تو آقا حسین نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کی تھی بددعا عمر ساتھ کے لیے ہے اور ایک علی اکبر کے حوالے سے کہا ہے خدا میں اس وقت وہ قربانی میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت و صیرت میں میرے نانا کی شبیح دیکھیں اتنے شہید گئے ہیں اس انداز کی دعا ہم کو نہیں ملتی اور تیسری اور آخری بات جو مجلس کیونکہ مجلس کا اپنا ایک بہت بڑا موضوع اور آج کے مجلس کو بہت رنبہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کل بھیجنے ہونے کی بنا پر تو بہت مختصر تیسری بات خود یزید کی فوج اس کے لیے وٹنس ہے اور اس کے لیے یزید ہی جی فوج وٹنس ہو سکتی آقا حسین نے جو خیمے خیمہ گاہ میں لگائے تھے اور آج بھی آپ جاتے ہیں تو خیمہ گاہ اس زیارت کو ضرور کرتے ہیں جو عربی زبان میں مخیم فارسی میں خیمہ گاہ اردو میں بھی خیمہ گاہ تو وہاں تو ہر بی بی کے لیے الگ الگ خیمہ ہے یہ خیمے جو اس وقت موجود ہیں یہ خاندان بنی حاشم کے حساب امام کے خیمے سب ختم ہو گئے وہ باہر سڑک پر ہر بی بی کے لیے الگ الگ خیمہ ہے جس کے اوپر ہر خیمے کا اپنا ایک دروازہ ہے یعنی پردہ پڑا کر دیں ام فروا کا خیمہ خاصیت کے ساتھ باپ حضرات کی ہنکوں کے سامنے کربلا اور مخیم اور خیمہ گاہ کا منظر آ رہا ہوگا یہ خصوصیت کے ساتھ الگ سے پریزرب یک لیا لیکن یہ تمام جو سہدانیوں کے خیمے ان کے چاروں طرف آقا حسین نے ایک طرح کی ایک بانڈری بنائی تھی اور اس کا ایک مین گیٹ تھا جہاں پہ حضرت عباس کا خیمہ ہے اس کے فوراں بعد وہ مین گیٹ تھا جس کے اوپر بھی ایک پردہ پڑا تھا تو بی بی اپنے خیمے سے باہر آتی ہیں تو ایک لفظ مجالس میں استعمال ہوتا ہے اس سہنے خیمہ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نام احراموں کے سامنے گئے اپنے خیمے سے باہر آئیں لیکن جو ایک بڑی بانڈری والز بنی ہوئی ہے شامیانہ لگا ہے کھنات لگی ہے اس کے بیٹ میں جو کھلی جگہ لیکن پھر ایک ہے دروازہ جہاں پہ آج بھی آپ جاتے ہیں مرد حضرات تو ان کی تلاشی یا سرٹ ہے وہ مین گیٹ ہے وہاں پہ ایک پردہ پڑا اور اس کے سامنے یہ لشکرِ یزید لشکرِ یزید کی یہ ریپورٹ ہے کہ اٹھارہ جوانہ نے بنی ہاشہ یہ تو خاندان کے لوگ ہیں ہر ایک گیا اپنی شہادت سے پہلے یا مقتل میں جانے اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ہر ایک گیا خیمہ گا میں ان کو تو وہ مین گے جہاں حضرت عباس کا خیمہ ہے جو پہلے دار کے طور پر وہاں موجود ہے وہ نظر آ رہا جاتا ہے اور ایک دو منٹ کے بعد باہر آیا گھوڑے پہ سوار مقتل میں پہنچا علی اکبر کے حوالے سے سب نے لکھا کہ جب علی اکبر خیمہ گاہ میں گئے رخصت کے لیے اور باہر آ رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو پردہ ہے وہ بار بار اٹھتا ایسا لگتا ہے کہ کوئی باہر آنا چاہ رہا اور پھر گر جاتا ایسا لگتا ہے کہ باہر آنے والا واپس چلا گیا اور پھر وہ پردہ اٹھتا ہے اور پھر یہ پردہ واپس چلا گیا دیکھیں اسی خیمہ گاہ سے حضرت عباس بھی رخصت ہوئے جناب قاسم بھی یہی سے نکلے جناب عون و محمد کی بھی یہی سے روانگی ہوئی ہے یا برامتگی ہوئی ہے اور پورے اٹھارہ بنی حاشم صرف حضرت علی اکبر کے لیے یہ جملہ ہے کہ خیمہ کا پردہ بار بار اٹھتا ہے لگ رہا ہے کہ باہر آ رہے ہیں پھر گر جاتا ہے واپس چلے گئے اتنی بار کہ آقا حسین کو آخر میں کہنا پڑا کہ اب علی اکبر کا راستہ چھو اور آپ کو اس کی وجہ پتا ہے جو مسائب میں پڑی جاتی کہ کربلا کا یہ واحد شہید ہے اولی شہید کہ جب باہر آنا چاہتے ہیں یا کوئی پھپی آ کے لیے پڑ جاتی ہے یا کوئی بہن آ کے قریب آتی ایک بار اپنے چہرے کے زیارت اور کرا دو علی اکبر ان کی بات مانتے ہیں باہر نکلنا جاتے ہیں پھر کوئی پھپی آ جاتی ہے جس انداز سے علی اکبر کو سیدانیوں نے اور اہل حرم نے رخصت کیا ہے اس انداز کی رخصتی کسی اور شہید کے حوالے سے نہیں ملے خصوصیت چنانچہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب علی اکبر کے مسائب پڑھے جائیں تو مسائب کے درمیان یا مسائب کے فوراں بعد اسی صفحہ ازا پر بیٹھ کریں اپنے کوئی حاجت علی اکبر کے وسیلے سے ان کی دادی فاطمہ زہرہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے باردہ ہی جاہی میں پیش کی جائے گا یہ دعا فوراں قبول ہوگی حضرت ابباد کی حاضری جناب قاسم کی مہنڈی کے حوالے سے ہماری خواتین کی منت ہے جناب علی ازغر کے حوالے سے اولاد کی منت ہے لیکن علی اکبر کا وسیلہ بھی بہت بڑا وسیلہ اور جن کو پتا ہے کہ اکبر پوتا ہے جناب فاطمہ کا اور دادا اور پوتے اور دادی اور پوتے کا رشتہ اب میں اس سے زیادہ وقت لگاؤں گا میرا اصل موضوع رکا جا رہا یہ باتیں عموماً میں مسائب میں پڑھتا ہوں جب مسائب شروع ہو رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ آج کی تقریر کا اپنا ٹاپک کتنا لمبا ہے کہ شاید آخر میں یہ باتیں مس ہو جاتی میں نے کہا کہ جاپری سینٹر اٹلانٹا میں میں آپ کی توہین نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حضرت علی اکبر کے مسائب کے حوالے سے میں نے وہ جذبہ نہیں پایا ہوگا ضرور دلوں میں لیکن میں نے یہ چاہا کہ اس کا اظہار بھی ہو تو تھوڑے سے جملے عرض کر دیئے واپس آئیے اصل موضوع اور اصل موضوع جو چل رہا تھا تین دن چار دن پانچ دن سے خیبر خیبر کی ہسٹری کیا خیبر تاریخ میں آیا کہا خیبر کا جو یہ سٹی ہے یا جو شہر ہے یہ کیسے بنایا گیا اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ سوال تو غلط ہے دنیا میں سیکڑوں شہر ہے جیسے کل مکہ کے ہاں ہسٹری آئیت واپس پانی نکل آیا لوگ جا رہے ہیں پانی دیکھا رک گئے شہر آباد ہو گئے یا یہ کہ بعض شہر خاص پلیننگ کے ساتھ نئے بنائی جاتے ہیں تو اب یہ سوال کہ خیبر وہ کیوں بنایا گیا نہیں بہت اہم سوال اور اس سوال کا جواب کربلا کے جہاد کو مکمل کرنے والے کربلا کا جہاد مکمل ہوگا زمانے کے امام کی آنے پر تو وہ خیبر کا جو میسی وہ کبھی آپ کے ذہن سے نہ لیتی اجاب خیبر کا ایک رخ تو ہے فضائلِ علی جیسا کہ میں نے شروع کی کسی مجلس میں عرض کیا کہ دنیا جسے علی کی سب سے بڑی فضیلت سمجھ رہی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت یہ تو کوئی بھی فضیلت نہیں ہے علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ خیبر سے ہمارے سامنے آیا لیکن خیبر سے فضائلِ علی کے اور بھی کئی پہلو ہمارے سامنے آئے مثالت خیبر وہ غزوہ ہے اور وہ میدان ہے جہاں پہلی مرتبہ نادِ علین مذہرل اجائے یہ ایک بہت اہم دعا بھی ہے اور حاجتِ پوری کرنے کا ایک بہت اہم عمل دی ہے نادِ علین یہ پہلی مرتبہ خیبر کے میدان میں ہمارے سامنے آیا اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس میں دو پیغام تو ابھی کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے باتیں بہت زیادہ بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بہت سارے فضائل کے پیشوں نادِ علین نادِ علین کا ترجمہ کیا آئے کہ اے رسول ندا دو اور آواز دو اور پکارو علی کو اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی جنگیں ہوئیں اسلام اور کفر کے درمیان اور اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئیں اور جنگوں کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ اللہ کی طرف سے رسول کے لیے مدد آئی لیکن براہ راست اللہ مدد بھیج دیتا ہے جیسے جنگِ مدر میں کتنے فرشتے آئے یہ تو قرآن کی آیت ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر سے کہا گیا ہو کہ پہلے تم ان کو بکارو تو پھر ہم ان فرشتوں کو بھیجیں گے بھئی ضرورت ہے اللہ نے فوراں مدد بھیج دیتا ہے اب یہاں پر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی علی کو اس طرح سے اس میدان میں بھیجوا دیتا ہے جس طرح باقی ہر مصیبت کے جگہوں پہ علی مدد کے لیے اور مشکل کوش آئی کے لیے آتے ہیں یہ تو ذرا عجیب سسٹم لگ رہا ہے نا کہ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم علی کو بکارو تو آئے خدا تو خود کیوں نہیں بھیج دیتا ہے یہ رسول کا اس طرح حکم دے کے معاملے کو لمبز جو کیا جا رہا کہا کہ اس کی ایک پجا اور وہ اللہ کا ایک طریقہ جیسا دشمن کا اطراز ہوتا ہے ویسا اللہ کا جواب ہوتا ہے اللہ کا ایک طریقہ اچھا آپ دیکھیں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ اس طرح تھے یہ مثلا واجب کے سامنے حرام ہے حرام کے سامنے واجب حرام کے سامنے مصطحب نہیں آئے گا واجب اور حرام یہ ایک دوسرے کے سامنے مصطحب اور مقروح یہ ایک دوسرے کے سامنے مومن کے سامنے کافر کا لفظ نہیں آئے گا مومن کے سامنے منافق کا لفظ آئے گا مسلمان کے سامنے کافر کا لفظ آئے گا تو مسلمان اور کافر مومن اور منافق واجب اور حرام یہ میچنگ بنتی میں اسی چیز کو درہ سے اچھے الفاظ میں لیکن مشکل الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہوں نہ وقت ہے نہ میرا یہ انداز اب مسئلہ یہ کہ نادِ علین کہنے کی ایک اہم وجہ یہ یعنی رسول کے ذریعے علی کو بلانا اہم وجہ یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ آگے چل کر نادِ علی پر حرام کا فتوہ نہیں لگے گا حرام کا فتوہ لگتا تو اللہ بھیج دیتا کیونکہ جو واجب چیزیں وہ اللہ دائرے بھیجا کرتا پتا تھا کہ نادِ علی پر بدعات کا فتوہ لگے گا ہم نے پوچھا بدعات کہتے ہیں کسے فرق کیا ہے بدعات کے اندر اور حرام حرام بھی گناہ ہے بدعات بھی گناہ تو اب یہ فرق کیا ہے دونوں میں کہا حرام جو اللہ کا حکم ہوتا بدعات وہ عمل ہے جو کبھی رسول نے نہیں کیا جو رسول کی سنت کے خلاف ہو اسے بدعات کہا جاتا نادِ علی پر اگر تم حرام کا فتوہ لگاتے تو اللہ علی کو بھیج کر واجب کر دیتا تم نے نادِ علی پر بدعات کا فتوہ لگایا کہ یہ وہ عمل ہے جو کبھی رسول نے نہیں کیا تو اللہ نے بھی کہا کہ نادِ علی ان کہہ کر رسول کے ذریعے علی کو بلایا جائے گا تاکہ پتا چلے علی کو بلانا بذت نہیں ہے سنتِ رسول مگر کیوں بلایا اصل بات تو یہ تھی یہ تو ضمنان ایک بات آگئی میں نے کشکوں بھی بیان کر دی مگر کیوں بلایا بلایا اسی لیے نا کہ آج پہلی بات اللہ کا رسول میدانِ خیبر میں عالم دینا چاہ رہا پہلی بات اس سے پہلے جو عالم لیا گیا اور دھیا گیا اس میں پیغمبر کا کوئی انوالمنٹ نہیں تھا ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول خیبر کے میدان میں پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور مسلمانوں نے پیغمبر کی بیماری میں پورا کنٹرول خود سمال دیا اب یہاں بہت سارے اور واقعات ہیں پیغمبر کی جو آخری بیماری ہے وہاں کے بھی لیکن نہ ضرورت ہے نہ میرا موضوع ہے میں موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جب پیغمبر بیماری خود وہی باہر نکلے پتا جلا کہ جی خیبر کے میدان آپ کا ٹیمپریری غائب ہو جانا بیمار تھے پیغمبر خیمے سے باہر نہیں آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی گلبر ہو گئی کہ خیبر کے یہودیوں کو اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع مل رہا بھئی ایک دن ہو دو تین ہو تین دن ہو روزانہ 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 یہ جو بھاگنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور لشکر اسلام کی ناکامی کا اب پیغمبر نے جیسے خود زمانے کا امام جب غیبت سے باہر آئے گا تو اسلام کی عزت کو باہر کرے گا اسلام کی کوئی بھی عزت دوبارہ آئے گی پیغمبر خیمے سے باہر نکلے اور اعلان کیا کہ اب اسلام کی عزت دوبارہ آتی ہے اور ادھر پیغمبر نے اعلان کر کے ارے کے دل میں تمنا پیدا کی اور ادھر یہ ہے کہ خود حدی اراد کو اپنے خیمے سے نکل کے مدینے کا روخ کیا علی بیمار تھے یا مدینے میں تھے یا اپنے خیمے میں بنتے اور ناد علی ان کی ایک آواز لگا ہی رات کی اندھیریں اگلی صبح کوئی علم علی کو دیا گیا ہر ایک کو بتا اب یہاں پہ فضائر علی کا ایک اور روخ آ رہا کہ جو ہم نے اولاد ابراہیم اور ابراہیم کو دیا لوگ اس پہ حسد کر رہے ہیں اب علی کی جہلے سے یہی لفظ دعا ندبہ میں آیا ہے یہی لفظ یارت اشورہ میں آیا ہے علی کا حسد ہے جو لوگوں کو کربلا میں لے گیا مگر سوال یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا والوں کو علی سے حسد کیوں ہوا حسد اس لیے ہوا کہ جب سے اسلام آیا جو فضیلت ہے جو فضیلت ہے جو فضیلت ہے سب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد علی کو ملی جا رہی ہے بہت ہی شریف مجمع ہوگا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہر فضیلت کسی ایک کو ملے اور پھر بھی وہ خاموش بیٹھے دل میں خود بخود جیلیسی اور حسد پیدا ہو جاتی چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں جو اسکول کے اندر ہر کمپیٹیشن میں کسی کو نمبر ون آتا دیکھیں بھئی اگر الگ الگ ہو اسپورٹس میں یہ ہے اور ڈیویٹ میں یہ ہے اور ایڈیوکیشن میں یہ ہے تو کوئی حسد نہیں ہوتا اگر ساری چیزیں ایک کو مل رہی اور چاہے وہ بڑے لوگ ہوں جو بزنس میں اگر مسلم کو ادھر اقیق کر رہا دو آدمی ایک ساتھ احمد پوری جمال پور سے آئے اور یہاں بزنس شروع کیا ایک کے ایک سے پچاس آوکلٹ بن گئے ایک بیچارہ فیل ہو گئے بہت نیک ہوگا جو کہے گا کہ ہاں غلطیاں میری تھیں ہر ایک یہی کہے کہ حسد کی وجہ سے کہ وہ جنہوں نے ترقی کیا ہے ذرا ہم سے پوچھئے کہ ان کے کیا کیا چکر و دو نمبر کی دھندے ہوتے ہیں اب یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو شیطان حسد ہی کی وجہ سے شیطان بنائے مگر یہاں مسئلہ مدینہ اور مکہ دونوں جگہ کا ہے کہ ہر فضیلت علی کو مل رہی بلکہ خیبر کا واقعہ پڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے مسلمان فضیلتوں کے لیے طلب رہے ہیں اور علی آرام سے اپنے گھر میں دروازہ بن کر کے بیٹھے ہیں فضیلت کے آسمان سے اتر کے پوچھ رہی ہیں بھئی علی کا گھر کہاں ہے علی کا دروازہ کہاں ہے ہمیں علی کے پاس جانا اور یہ خالی خطابت کا جملہ نہیں اپنے علماء سے اس کی دلیلیں سنی ہیں خیبر کی بات آگئی تو اس کو میں نے ریپیٹ دیا میں یہ کوئی تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں پہلی بار یہ بات پڑھ رہا ہوں ساری اسلامی دنیا فضیلتوں کو ڈھونڈ رہی ہے ایک فضیلت کسی کو مل جائے عادی فضیلت کسی کو مل جائے قیامت تک کے لیے اس کو اچھالا جاتا اور یہاں علی رگ رہا ہے فضیلتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے فضیلتیں آسمان سے اتر کے علی کا دروازہ گھون رہی ہیں مسئلہ قرآن کی آیت کسی کے بارے میں نازل ہو جائے کتنی بڑی فضیلت اتنا بیچائنے لوگ اس کے لیے کہ اگر قرآن کی آیت میں کسی کو کنڈم کیا جا رہا اس کے ماننے والے اس آیت کو بھی لے کے اچھالتے پھر رہے ہیں دیکھئے ہمارے فلاں صاحب کا تذکرہ قرآن میں آ گیا برائی میں صحیح تذکرہ آتو گیا اب ایک آیت قرآن کی اور یہاں مسئلہ یہ کہ پورا سورہ نازل ہونا ہر ایک کو ایک آیت کی تلاش ہے یہاں پورا سورہ آ رہا ایک تہائی قرآن آ رہا لیکن علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر علی کو قرآن کی ضرورت ہوتی تو علی روٹیاں لے کے نکلتے اور مسکین کو ڈھونتے یتیم کو ڈھونتے حسین کو ڈھونتے اس کو روٹیاں دی جائیں قرآن نازل ہو اور اگر قرآن کو علی کی ضرورت ہے مسکین اپنے پہروں سے چل کے علی کے دروازے پہ آئے گا یتیم اپنے پہروں سے چل کے علی کے دروازے پہ آئے گا حسین اپنے پہروں سے چل کے آئے گا علی سے روٹیاں لے گا سورہ دہر علی کا قصیدہ پڑھا ہونا اور بات کو آگے پڑھاؤں اور بات کو آگے بڑھا ہوں دلیلیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ولاہیت ولی ہونا مولا ہونا کائنات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج بھی عالم اسلام کا ایک بہت ہی مشہور فرقہ وہ کہتا ہے کہ مولا تو صرف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی مولا ہو ہی نہیں سکتا یعنی مولا اللہ کی شام مولا اللہ کے لیے جچتا ہے یہ لقب یہ الک بات ہے کہ قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة ویقتون الزکاة وهم راکعون تمہارا ولی ایک نہیں ہے تمہارے ولی تین ہے قرآن کی آئے انما ولیکم تمہارا ولی اللہ رسول ہے اور وہ مومن ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہے لیکن اب یہاں سوال یہ کہ ولایت اتنا بڑا احدا کہ آج بھی دنیا کو ولایت صرف اللہ کے لیے ججت سے اللہ کی شان لگتی ہے اتنا بڑا احدا ہے یہاں بھی ولایت کو علی کی ضرورت ہے کہ علی کو ولایت کی ضرورت ہے اگر علی کو ولایت کی ضرورت ہے تو وہ انگوٹھی لے کے زکاة دینے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں نکلیں گے فقیر نظر آئے انگوٹھی دے کے ولایت کی آئیت نازل کروائی جائے اور اگر ولایت کا احدا علی کا محتاج ہے تو علی آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں فقیر خود مسجد میں آکے سوال کر کے آئے ولایت ہی کی شان میں نازل کروائی رہا ہے اور یہی اصول علم میں چلتا علم خیبر علم خیبر کی ہسٹری یہ تذکرہ ہو رہا تھا علم اور عباس برائراز جناب عباس کا تذکرہ نہیں عباس کو میراز پھری بھابا سے لے خود علم یہی جو میری دلیل دیکھیں علم ایک بہت بڑی فضیلت اور خاص طور پر خیبر کا علم خاص خیبر کا علم کیوں کہا ایک عام علم تھا یعنی ہر جگ میں رسول علم دیتے تھے خالی علم دیتے تھے خیبر میں علم خالی نہیں دے رہے ساتھ میں کتنے ساتھ میں فکر پھل رہے ہیں یہ رجل ہے یہ کررار ہے یہ غیر فررار ہے یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور رسول پلٹ کے اسے محبت کرتے ہیں خالی علم نہیں ہے علم کے ساتھ کتنے سارے سارٹیفیکٹ مل رہے ہیں تو ہر ایک کو تمنا ہے علم کی ساری رات علم کی تمنا میں لوگ سوئے نہیں اور علی اتنے احرام سے سو رہے ہیں کہ پیغمبر کو ناد علین کہ کے علی کو جگانا پڑا ایک علی کا شب حجرت سونا سمجھ میں نہیں آتا اور ایک علی کا شب علم سونا سمجھ میں نہیں آتا ناد علین کہتے جگایا جا رہا اور اب اگلی صبح کو علم ملنا اتنے سارٹیفیکٹ کے ساتھ اتنی وضیلتوں کے ساتھ اب یہاں پر بھی باقی باتیں چھوڑیے مجھے خیبر کی اس بھی پڑھنا اصول وہی جلے گا بھئی علم کو علی کی ضرورت ہے یا علی کو علم کی ضرورت ہے علی موتاج ہے یا علم موتاج ہے اگر علی موتاج ہے تو یہاں خیبر کے میدان میں سارے صحابی ساری رات جاگے علی بھی ساری رات جاگتے تڑپتے بے چہن ہو جاتے پیغمبر کے سامنے جاتے اپنے آپ کو گراہ دیتے یا رسول اللہ ادھر بھی نگاہ کیجئے کوئی دوار یہ بھی ہے اگر علی علم کے موتاج ہوتے اور اگر علم علی کا موتاج ہے کہ علی کے ہاتھ میں جاتا ہوں میں رشان بڑھ جاتی ہے تو علی سوتے رہیں گے نہ دے علی ان پڑھ کے علی کو بھلایا جائے گا لیکن یہ دلیلوں کا اختتام ہوتا ہے ایک اہم ترین دلیل قرآن علی کا موتاج ہے یا علی قرآن کے موتاج دیکھ رہیں گے یسیم و اسکین و اسیر یہاں آتے ہیں یا علی وہاں جاتے ہیں ولایت علی کی موتاج ہے یا علی ولایت کے موتاج ہے ولایت کے علی موتاج ہے تو انگوٹی لے کے فقیر کو دھوننے نکلیں گے اور اگر ولایت کو علی کی ضرورت فقیر خدا آئے گا علم علی کا موتاج ہے یا علی علم کے موتاج ہے اگر علم علی کا اگر علی علم کے موتاج ہے ساری رات جاگیں گے اور اگر علم علی کا محتاج ہے تو رات کو سوتے ہوئے علی کو بلا کے علم دیا جائے گا مگر ایک فضیلت یہاں پہ پھر وہ آتی جہاں پہ یہ دلیل ذرا سمجھ میں نہیں آتی یعنی سمجھ میں تو آ رہی ہے اس کا سلوشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب تک اور خیالی تین باتیں نہیں ہیں پوری اسلام کی تاریخ دیکھ لیے باقی جتنی فضیلتیں وہ ساری کی ساری موویبل ہیں اپنی جگہ سے حرکت کر سکتی اور علی بھی مووے بھی لے حرکت کر سکتے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یتیم و مسکین چلا کہ علی چلے دیکھ لیتے ہیں انگوٹھی لے کے چلے کہ فقیر چلا علم بھی چل سکتا ہے علی بھی چل سکتے ہیں دیکھ لیتے ہیں علم چلا کہ علی چلے مگر اب آئیے کعبے کی بات کریں کعبے میں پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت ہے کہ کعبے کی فضیلت علی مہتاج ہے کعبے کے کہ کعبہ مہتاج ہے علی کا باقی دھلیل ہے تو سمجھ میں آگئی جو جو علی کا مہتاج تھا وہ خود چل کے آیا ہے کعبے کا مسئلہ کیسے اہل ہو کعبہ تو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہی نہیں ہے کعبہ تو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں کیسے پتا چلے کہ علی مہتاج ہے کعبے میں پیدا ہو اور ایک فضیلت علی کے نام پہ لکھی جاتا ہے یا کعبے کی تمنا اور تڑب ہے جس دن سے کعبہ بنا ہے انتظار کر رہا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہوں اور میں کائنات کا قبلہ بنوں کون کس کا مہتاج ہے علم میں تو پتا چلا علم چلا کہ علی چلے ولایت میں تو پتا چلا فقیر چلا کہ علی چلے سورہ جہر میں تو پتا چلا یتین چلا کہ علی چلے کعبے میں کیسے پتا چلے کعبے میری پروردگار نے عجیب طریقے سے سمجھا دیا کہا کہ اگر علی کعبے کے مہتاج اگر علی کو ضرورت ہے تو فاطمہ بنتی اصد عام دروازے سے آئیں گی اور اگر کعبہ علی کا مہتاج ہے تو دیوار کعبہ میں خاص دروازہ بہا کہ بنتی اصد کو بلایا جائے گا فضیلتیں علی کی مہتاج ہیں علی کسی فضیلت کے مہتاج نہیں اور علی کے فضائل میں خیبر ایک ایسی فضیلت بنی کہ اس طرح پیغمبر نے یہ علم علی کو دیا ہے کہ اب قیامت تک کی علم علی کی اولاد میں علی کی میراز بن گیا چاہے وہ امام زمانہ کے ہاتھ میں وہ علم ہو اور کیا ہے ان بھی پین جناب اعباس کے ہاتھ میں علم مگر جو اصل میرا سوار اور اس کا جواب بہت جلزی جلزی دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ جواب کے بعد جو نتیجہ نکالنا اس کا وقت آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ایک اشارہ کر دوں گا باقی باتیں انشاءاللہ کل بھی ہوں گی خیبر خیبر بنا کیسے ایک بہت عجیب بات جو کم پڑھی جاتی ہے لیکن سنیے ضرور خیبر جن لوگوں نے بنایا تھا دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں ایک خصوصی شہر بنایا جاتے ہیں آسٹریلیا واہ کا کیپٹل کیمبرہ ہے کیمبرہ نام کا کوئی شہر نہیں تھا لیکن خاص شہر بنایا گیا صرف اسی مقصد کے لیے کہ آسٹریلیا کی جو مختلف اس تیر سے ان کے درمیان جھگڑا تھا ہر ایک کہہ رہا تھا کیپٹل ہم میں ہونا چاہیے کہ سب کا جھگڑا ختم ایک بلکل ہی نیا شہر بنتا پاکستان اس کیپٹل اسلام آباد ایک بلکل نیا شہر کچھ نہیں تھا اس کریش سے اس کو شروع کیا گیا صرف کیپٹل انڈیا میں بھی غالباً چندی گر ایک ایسا ہی شہر کچھ نہیں تھا گاندھی نگر گاندھی نگر ہے کہاں پہ گجران چندی گر تو بہت مشہور ہے تو خلاصہ یہ ہے برازیل ہے برازیل کا کیپٹل پہلے ریو تھا بلکل ایک نیا شہر بنایا گیا انڈونیشیا نے ابھی لاس نی کے اعلان کیا جکار کا بہت پولیشن ہو گیا ایک نیا تو ایک طریقہ ہوتا ہے خیبر کیسے بنا خیبر نام کا کوئی شہر دنیا میں نہیں خیبر بنا پیغمبر کی محبت میں اور پیغمبر کی مدد کے خیبر پیغمبر کی محبت میں بنا ہے اور خیبر پیغمبر کی مدد کے لیے بنا جو قرآن کریم کی آیت میں دو دن سے تلاوت کر رہا ہوں آج آخری مردبہ تیس عشرے میں تلاوت کیا ویسے تو اس آیت کو میں اکثر تلاوت کرتا ہوں پیغم کتنا اہم اے رسول تمہارے آنے سے پہلے یہ لوگ تمہارے ظہور کی دعا مانگتے تھے اور جب تم آگئے تو یہی لوگ تمہارے خلاف ہو گئے جبکہ تمہیں پہچان بھی گئے تھے کہ تم سچے رسول تو آیت تو بہت اہم ہے اپنی جگہ کمپلیٹ میسیج پہلے انتظار کرو اور جب وہ آ جائے تو اسی کی دشمن بن جاؤ یہ ان یہودیوں کے لیے بھی ہے جن کے لیے قرآن کی آیت آئی اور یہ ان کوفے والوں کے لیے بھی ہے جن کو جناب زینب نے بدعا دی اور یہ ظہور ایمان کے بعد بعض صاحبان ایمان کے لیے بھی پہلے انتظار کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں بات میں مخالفت کرتے ہیں جبکہ پہچان بھی جاتے ہیں کون ہے یہ اب یہ خیبر اس میں پہلی مثال قرآن کہہ رہا ہے گروہ حضرت موسیٰ کی زمانے سے چلا رہا خیبر کی تاریخ سنی اور وہ پیغمبر کا انتظار کر رہا اچھا اب ہمارے یہاں بھی بات ایسے ناسمجھ لوگ ہیں نادان جو جب امام کا انتظار جب کر رہے ہیں تو یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ امام کے انتظار امام کا مطلب ہے اپنے علاقے میں ٹھہر کے انتظار کر نہیں امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اتنا اب طلب جاتے ہیں کہ اگر امام ابھی نہیں آ رہے تو جہاں ہیں امام ہم وہاں چلے جائیں ایک زمانے میں کسی نے یہ کیا ریمر اڑا دی تھی کہ برموزہ ٹرینگل میں امام زمانہ رہتے ہیں تو آپ معلوم ہے برموزہ ٹرینگل ہم کو جانا کیا کروگے جا کر کب وہاں امام رہتے ہیں امام کی زیارت کریں امام کو اگر اپنی زیارت کروانا ہی ہے تو تمہارے شہر میں آ کے زیارت کروا دیں گے اور ایسے واقعات بھی اور یہ تو برموزہ ٹرینگل تو سو دو سو سال کی بات پرانی زمانے میں ایک واقعہ تھا جزیرہ خضرہ گرین آئی لینڈ گرین لینڈ نہیں گرین آئی لینڈ کہا وہاں امام کی حکومت اور وہاں امام کی اولاد رہتی ہے اور پھر اولاد کی اولاد رہتی بجھے ایک دن مجلس میں تذکرہ بھی آیا شب جمعہ کہ جمعہ کی زیارت میں امام زمانہ ہی کو سلام نہیں کرتے ان کی اولاد کو بھی سلام کرتے شاید آپ نے یہ بات نہیں سنی ہو مگر ایک بہت ہی ویک ہسٹری کے اندر روایت موجود اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ نے اپنی غیبت کے بلکل بگننگ میں مصر گئے ایجب اور وہاں جا کے شادی کی ایک قبیل اور پھر وہاں کی اولاد ہو اور اب تک وہ قبیلہ اپنے آپ کو امام زمانہ کی اولاد مانتا ہے پورا ان کا ایک فیملی ٹری جیسے ہندوستان میں کئی ہندووں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کربلا سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق بن گا ہماری کسی اور اندلہ اور ایکچول کتاب بھی نہیں ہے انڈیا کی تاریخ میں ہوگا لیکن شیعہ علماء کے پاس جو ہسٹریم میں ایسی کوئی بات نہیں لیکن ہے ہندوستان میں ایسے حسینی برحمن یا دوسرے لیکن مصر میں تو باقیدہ پورا قبیلہ سید سید ہو تو کس امام کی اولاد ہو وہ چھکے کیے کوئی آدمیں کیے کام امام زمانہ کی اولاد ہے اور پورا ایک واقعہ ہسٹری سے نکال کے لاتے کہ امام نے اپنی غیبتیں کبرہ شروع ہوتے ہی فلا خاتون سے شادی کی تھی پھر ان سے ان کا بیٹا ہوا اور یہ پوری نسل چھے اس کا نام بھی محمد ہے بیٹے کا اس قسم کے بہت سارے تو نہیں لیکن کچھ واقعات ملتے ہیں ان میں جزیرہ خضرہ بھی کہ جی وہاں پہ امام زمانہ کی اولاد حکومت کرتی اچھا پھر ہوا یہ کہ دو سو سال کے بعد ایک اور آدمی وہاں پہ گیا اس کو پہلے والے واقعے کا کچھ پتہ نہیں تھا اس نے وہاں دیکھا امام کے پوتوں کے پوتے حکومت کر رہے ہیں کنیکشن مل رہا ہے نا کہ پہلے آدمی اس وقت گیا تھا جب بالکل امام کے غیبت شروع ہوئی تو اولاد تھی اور یہ دو سو سال بعد گیا تو امام کی فورت اور پیف جمریشن جی ہم کو وہاں جانا ہے جزیر خضرہ میں ایک شوق ہوتا ہے لوگوں اسی طرح کا شوق ان یہودیوں میں ہوا جن کے پاس تورات کا ایکچوال ورجن تھا حضرت موسیٰ کی جو کتاب نازل ہوئی اور اس میں لکھا تھا کہ آخری نبی آنے والا تورات میں مکیہ کی جگہ لفظ فاران تھا اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غارِ حیرہ ہے تو وہاں سے یہ نبی ظہر ہوگا لیکن آگے ایک اور چیز لکھی اور پھر یہ ایرو آئر کے پہاڑوں کے درمیان خجوروں کی سرزمین میں آکے ٹھہرے گا اب یہ لکھا ایک جمعہ بس آگے کوئی تفصیل نہیں جیسے جزیرہ خضرہ کے بارے میں ہے کہ وہ مراکش یا اسپین یہاں سے وہ آدمی آگے گئے تھے اٹلانٹک اوشیان میں وہاں پہ ان کو جزیرہ ملا اٹلانٹک میں اٹلانٹک میں ایک جزیرہ ساہے کڑھو جزیرہ اسی طرح سے تورات میں لکھا تھا بٹوین ایر این آئر اور خجوروں کی سرزمین اب یہ لوگ رہنے والے ہیں فلسطین یا مصر کے جانتے بھی نہیں ہیں عرب کے ڈیزرٹ کو اب یہاں تو بچے تو ہوتے نہیں ہیں یہاں پہ اچھا کے نہیں ہوتے ہیں یعنی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اور بہر ہوتے ہیں لیکن وہ سوال کر لیتے ہیں کہ مولانا کیا اس زمانے میں جی پی ایس نہیں تھا کہ وہ فوراں اس کے اندر یہ ایڈرف ڈالتے ہیں ایر این آئے اور کوئی عورت کہتی رائٹ لیفٹ سکنڈ رائٹ فورٹ لیفٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ خیر ہے اب ان کو سمجھانا مجھل ہے کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا اب یہ نوجوانوں کو جوش بہت ہے کتاب میں تو سب نے پڑھا بھئی جو بھی تورات پڑھتا ہے اور ہر یہودی اس زمانے میں پڑھتا تھا وہ یہ پڑھتا تو تھا لیکن آگے کوئی ڈیٹیل نہیں جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ زمانے کے امام غیبت میں ہیں کسی جگہ پہ لیکن آگے کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے سبتہ پتا ہے کہ ویک میں ایک دن مسجد سہلا جاتے ہیں ایک دن مسجد جمکران جاتے ہیں ایک دن بیت المختص جاتے ہیں ایک دن مکہ جاتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں کس ٹائم پہ جاتے ہیں جانے کے بعد کتنی دیو ٹھہرتے ہیں کچھ نہیں تو ہم بھی اپنے کاموں میں لگے ہیں کہ اگر امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کریں تو وہ خود ہی کو انتظام کر دیتے جس پر امام راضی اس پر ہم راضی لے کے کچھ لوگوں کو جوش ہوتا ہے ان نوجوان ایک گروہ تھا نوجوانوں کا انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہمیں ڈھونڈنا دو پہاڑوں کے نام تھے تیسرا پہچان کی کھجوروں کی زمین ہے اور بھی کچھ بیٹیل تھی جس کے بتانے کا وقت نہیں گھڑی آپ کیاں کی صحیح ہے کہ کچھ فاس دوڑتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ وہ نشانیاں ذہن میں رکھ کے چلیں شروع میں ایک پجلس آئی تھی کہ سلمان فارسی نے بھی وہی تورات کو بعد میں پڑھا تھا پہلے تو اپنے نانا کی کتاب پھر تورات وہ نشانیاں تھے کلیر تھی کہ وہ پہنچ گئے مدینہ لیکن یہ اس سے بھی پہلے کا واقعہ سلمان کی عیش تو ہے ساڑھے تین سو سا اور یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے چنانچہ اب یہ نوجوان نکلے اپنے علاقے پیلسٹائن یا مصر سے جہاں کے بھی تھے یہ یہود اور وہ نشانیوں کی مدد سے ڈھونٹے ڈھانٹے چلے پندرہ سال گدر گئے بیس سال گدر گئے آخر مدینہ کے قریب اچھا اس وقت مدینہ نام کبھی کوئی شہر نہیں ہے یہاں تک پہنچ گئے نشانیاں بتا رہی ہیں کھجوروں کی زمین بھی نظر آگئے کہ یہی کہیں وہ علاقہ ہوگا جہاں آخری رسول ظاہر ہوں گے لیکن ایکچول اس کا لوکیشن کہا یہ پتہ نہیں چل رہا خیبر کے اس لیے بہت انٹرسٹنگ میں تو پھر بھی شورٹ کر کے پڑھ رہا ہوں پہلے مدینہ کیونکہ وہاں اصل میں خیبر کا نہیں رکھتا مدینہ کا کہ وہ آخرین ابھی یہاں پہ آئے گا اور یہیں پہ انتقال کرے تو وہاں پہ جاؤ وہ آ رہے مدینہ کے قریب قریب پہنچ گئے لیکن کیونکہ سٹی یا گاؤں کچھ نہیں کوئی آبادی نہیں ہے ڈیزر پڑا ہوا خجوروں کی زمین نظر آ گئی ایکچول جگہ کونسی ہے پتہ نہیں اب کہا کہ یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اس کے قریب کہیں میں لوکیشن اب یہ بیس پچی سال ہو گئے ان کی شادیاں بھی ہو گئے ان کے بچے بھی ہو گئے بڑے ہو گئے یہ تو اب پچاس آدمی ایک جگہ سو آدمی ایک جگہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن امریکہ میں بہت ہیں آسٹیڈیا میں بہت ہیں کینیڈا میں بہت ہیں پچیس پچیس آدمیوں کے ٹاؤن یہ تین چار پانچ جگہ اس ڈیزرٹ میں اس کا اٹڑ ہو گئے آگے اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اب یہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار تو اب ایک مرتبہ یہ گروپ آف ینگسٹر یا یو وہ چلا اپنے ان دوستوں سے ملنے کے لیے اب یہ ینگسٹر کہا رہے ہیں سب اڈھے ہو چکے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں چونکہ یہ علاقہ ان کا نہیں ہے تو وہ بددو جو سہرہ میں ڈیزرٹ میں چلتے ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ستاروں کی مدد سے وہ اتنا پرفیکٹ راستہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا جی پی ایز بھی فیر ہو جائے ہیں یہ جو ایکسپرٹ ہیں میں اس کے بددو ستاروں کی مدد سے راستہ معلوم کرتا تو انہی کو لیا جاتا ہے ڈیزرٹ میں سب سے مشکل کام ہے راستہ معلوم کرتا روز آنا وہاں کی situation change ہوتی آج ریت کا ایک ٹھیلہ ہے ہوا چلی ریت کا ٹھیلہ غائب ہو گیا کل وہاں نظر آئے اگر آپ نے نشانی لگائی تھی وہ ریت کا ٹھیلہ وہ تو یہاں سے رات و رات جا چکا میں فضل باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے تو اب ان کو کہیں جانا ہے تو جو وہاں کے ایکسپرٹ لوگ ہیں بددو ان سے مدد لیتے اب چلنے والے ہیں بددو نظر آ گیا سہرہ میں اس کو بلایا کہا کہ ہمیں فلا گاؤں میں جانا ہے لے جاؤ گے اس نے کہا لے تو جاؤں گا لیکن میں تمہیں عام راستے سے نہیں لے جاؤں گا اس میں ٹائم زیادہ لگتا میں تمہیں ایر اور آئر دو پہاڑیوں کے بیچ سے لے جاؤں گا کیا کہا تم نے ایر اور آئر یہ تو آپ پچیس سال سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہے کہاں پہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں مالی تھا اور اس میں خود ہی کہتی ہے کہ بھائی وہ جو ایک عام راستہ ہے اس گاؤں سے اس گاؤں کا وہاں سے نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا یہ بلکل ایک چھوٹا شارٹ کٹ ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے ایر اور آئر یہ کتاب میں لکھا تھا تورات میں عام کتاب نہیں ایکچوال تورات میں کہ وہ between ایر اور آئر وہ نبی آئے گا اور وہی انتقال کرے گا تو دھونڈی رہتے ہیں پہاڑ ہیں کہاں پہ بددو نے خود یہ کہتی ہے کہ میں تو وہی سے لے جاؤں گا ایک مرتبہ پھر ہی کنفرم کر آیا کیا کہا تم نے کہا ایر اور آئر وہ جو نکلے تھے کہاں وہ تو ہم تو یہ ایر اور آئر کو تیس سال سے ڈھونڈ رہے یا پچاس سال سے ڈھونڈ رہے ہمیں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں لے جاؤں وہ لے کے آگے یہ دو پہاڑ آج بھی مدینے میں مدینے کے ایک طرف ایر ہے آج ایک طرف آئر ہے ایک طرف بہت ہے چوٹی طرف خجور کے باقات ہے آج بھی یہی نام ہے اس پہاڑ کے بلکہ گوگل میں جائیے میک آف مدینے میں آپ ٹائپ کریں گے تو یہ نام یہ ناموں سے پہاڑ بھی آپ کو بل جائیں یہ جو تورات پہ لکھا تھا اچانا خود ہی بددو کی زبان پہ آیا یہ وہاں پہنچے خالی علاقہ پڑا وہی میں یہ لوگ ٹھہر گئے اور اپنے تمام وہ فرنڈز کو جو آج سے پچاس سال پہلے ان کے ساتھ ایجپٹ سے آئے تھے سب کو میسیج دے دیا بھائی دوڑ کے آ جاؤ جو زمین ہم ڈھونڈ رہے تھے شاید ایک لفظ بھی ہے انگریش میں پرومیس لینگ وہ ہے تو کسی اور حوالے سے پیلیسٹائن کا وہ زمین مل گئی ہم کو وہ پہاڑ بھی مل گئے ہو جب پہاڑ کے بیٹ میں ہم پہنچے تو جو تھوڑی بہت ریمیننگ نشانیاں تھی سائنس وہ بھی نظر آ گئے یا یہ وجہگار ہم کو یہی رہنا وہ سارے کے سارے جو پچاس سال پہلے اپنے وطن سے نکلے تھے وہ تو نکلے ہی ایرو آئے کے لیے تھے سب دھوڑ کے آ گئے اور ایک شہر بن گئے اب شہر جب بنتا ہے تو چاروں طرف ایک بانڈری وال یا سکی وال بنائی جاتی ہے اوپن یہ اور یہ یہودیوں نے شہر مدینہ آباد کیا چنانکہ آج تک یہ کلیم ہے کہ یہ تو ہمارا شہر خیر اب وہ ایک الک ٹوپک ہے جس پر میں جانا نہیں چاہتا لیکن ان کا ایک کلیم اسی وجہ سے یہ ہماری کتاب میں بھی وہ بالکل ایکچوال سچے سنسیر رسول کے ماننے والے تھے رسول کی محبت میں شہر کو آباد کیا اور چاروں طرف سٹی وال بنائی خجور کے درق بھی ہے ان کے پاس یہ ان کا سورس آف انکم ہو گئے بعد میں پھر کافر آئے بعد میں جب رسول خدا آئے تو مدینہ کے پرانے یہودی لمبی ہسٹری نہیں جب بتاتا ہوں صرف خیبر کی تک بات کر کے خیبر والوں کا ٹیکنیکل فالٹ آپ تک پہنچانا ہے اب یہ شہر بن گیا نا چھوٹا سا شہر سٹی وال بن گئے لیکن ان کو اتنا یقین تھا آخری رسول کے آنے پر ہم تو کچھ بھی یقین نہیں رکھتے ہیں اتنا ان کو یقین تھا کہ جب یمن کے بادشاہ نے یمن اس بہت اس زمانے کی طاقت پر قوم تھی ہم دوبارہ یمن کی بات کر کے کل کی مجلس ریپیٹ نہیں کرنا یہ بات ہے یمن کی رسول اللہ کے زمانے کی نہیں بیفور رسول حضرت عیسیٰ کی نہیں بیفور حضرت عیسیٰ جب واقعا یمن جو تھا اپنے پیک پر تھا وہاں کے بادشاہ نے اٹیک کیا ایک بار مکہ پر اور اس کے بعد اٹیک کیا پھر عرب کے دوسرے شہروں میں دیکھا ایک چھوٹا سا نیا شہر ہے بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے قبضہ کرنے کا چاہے ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو یمن کا بہت ہی مشہور باشا توبہ اس نے اٹیک کی اب اٹیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہر کی جو وال ہوتی ہے سٹی وال وہ بھند کر دی جاتی ہے تو دشمن باہر پھیر جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کتنے دن یہ ریلیس کریں ان کے پاس جو کھانا ہے جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا سرنڈر کریں گے اب یہ جنگوں کو بتانے کا وقت نہیں کبھی موقع ملات اور تفصیل سے سنیے گا آپ کو اور مزہ آئے گا لیکن آج کم از کم یہ والا چیپٹر کلوز کر دینا اب اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا اس کو عربی میں اور اردو میں کہتے محاصرہ چاروں طرح سے شہر کو گھیر دینا نائنٹ محرم کل کا دن ہے کل نائنٹ محرم عربی میں کل کو کہتے تاسوہ ایک ہے آشورہ ٹینٹ اور اس سے پہلے والا دن تاسوہ تیسا عربی میں نائن کو کہتے تاسوہ اور تاسوہ جب ہسٹری میں لکھا ہوتا ہے آگے ایک جملہ قد ہو سیرا فی ہل حسین آج حسین کا محاصرہ کمپلیٹ ہو گئے اب کوئی آدمی بھی باہر سے کربلا نہیں آسکتا اور حسین کی آرمی سے کوئی باہر نہیں جا سکتا محاصرہ چاروں طرف سے گھیر لینا اب آدیشاہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنا ویپن آنسن امینیشن اپنی ملیٹری کیوں ویسٹ کریں بیڈیو یہاں خیمے لگاؤ ٹھے جاؤ یہ کتے دن ریزیسٹ کریں گے ان کے پاس شہر میں چاروں طرف سے بند ہے ساری سپلائی کٹی ہوئے جو ان کے پاس شہر کے اندر ہے کتے دن چلے گا آج بھی یہی طریقے کار ہے چنانچہ یمن کا بادشاہ کھر گیا ہے اچھا اب جب یہ ہوتا ہے تو اب شہر والے اپنے فوڈ اور وارٹر کی یہ سپلائی تو نہیں ہے کوئی جتنا آئے اسی سے تو اس کو بہت ہی لیمیٹڈ کر دیتے کم کھاتے ہیں کم پانی پیتے تاکہ زیادہ 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 ہی چلے یمن کے بادشاہ نے اگلی صبح کو دیکھا نیکس مورنک یہی یہود ہوں سٹی وال کے اوپر آکے کھڑے ہو گئے چاروں طرف فقیر تھے انہوں نے روٹیاں دینا شروع کرتے ہیں بڑھا سرپرائزن جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تو جتنا تمہارے پاس راشہ نے اس کو بچھاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ دن تم ریزیس کر سکو اب دیکھیں یہ ایسی جنگ ہوتی ہے دونوں کا شہر والے چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ راشن چلے تاکہ وہ شہر کے اندر رہے تو بادشاہ کبھی ہمت آر جاتے چھے مہینے ہو گئے چلو واپس خیر انڈیا کی ہسٹری میں بہت سارے ایسی واقعات ہیں تو میں آپ کا ٹائم بھیس کر رہا وہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک میسنجر جائے تو پرانا زمانہ ہے سفید علم لے کے وائٹ کلر کا وہ نشانی ہے کہ یہ میسنجر آ رہا ہے کہ میرا ایک میسنج لے گا جاکہ شہر والوں سے پوچھے کہ تم چاروں طرف سے گھیرے لے ہو اب تمہارے پاس باہر سے کہیں کوئی راشن کی سپلائی نہیں آ سکتی جو لیمٹر راشن ہے اسی پر گزارہ کرنا ہم اتنے بڑی طاقت ہیں ہم دو سال بھی یہاں ٹھہر سکتے ہیں اپنے کھانے کے لیے آدمی کٹ ڈاؤن کر دیتا ہے تم غریبوں کو مدد دے رہے انہوں نے یقین دیکھیں یہ یقین ہے انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا کہ ایر و آئر کے درمیان آخری رسول آئے گا یہ اس کا اپنا شہر ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کا نام ہے مدینت النبی نام ہی اس کا ہے سٹری آف پروفیٹ یہ اس کا شہر ہے اور اس کے آنے سے پہلے کوئی دشمن اس شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتا یہ کتابوں میں لکھا اور ہمیں یقین ہے کامل ہے اس کے اوپر چنانچہ ہمیں پتا ہے تم دو سال کیا پچاس سال بھی ٹھہر ہوگے یہ شہر سرنڈر نہیں کرے گا قبضہ نہیں ہوگا جب پتا ہے کہ قبضہ نہیں ہوگا تو ہم کیوں اپنی نیکی یا نہیں چیرے کی اس میں کمی کیوں کریں حضرت عبرہیم کے پیدا ہونے سے پہلے اسٹار کا جو علم رکھتے ہیں انڈیا میں بہت ایکسپرٹ سے نجومی گجرات میں گاندھی نگر میں ہوں گے یا کسی اور جگہ لیکن انڈیا مشہور تھا اس کے اندر لیکن ادھر بابل میں بھی کل بابل کا نام آئے بتا دیا تو نمرود کو ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے فیراؤن کے بہت ایکسپرٹ قسم کے یہ اسٹرولوجس یا نجومی تھے بتا دیا انہوں نے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اتنا پرفیک بتاتے ہیں بعد میں گوڑل کیوں ہوگئے اور اسلام میں آگیا کہ یہ حرام بھی ہے اور حرام ہونے کا ون آف دا ریزن یہ ہے کہ اب ان کی باتیں غلط صرف حضرت موسیٰ کی ایک دعا ملکل الگ ٹوپک ہے لیکن بہت شورٹ میں بات کرتا ہوں حضرت موسیٰ کی جنگ ہو یہ ایک ایسی قوم سے جن کے پاس یہ اسٹار کا کمپلیٹیرم تھا اب انہوں نے جالہ کی کی وہ روز آنا صبح کو جتنے ان کی فوج تھی نا ان کے اسٹار چیک کرتے آج کس کی موت آ سکتی ہے اور کس کی نہیں آ سکتی ہے جس کے بارے میں کنفرم تھا کہ یہ نہیں مر سکتا اسی کو بھیجتے تھے میدان اچھو کہ علم پرفیکٹ تھا موت نہیں آ سکتی یہ سارا دل کے کامیاب آتے ہیں موسیٰ نے دیکھا یہ تو حجیب ماجرہ ہو گیا میرے سپاہی مر رہے ہیں یہاں تو جو روز آنا نئی فوج آ رہی ہے لیکن جو بھی آتی ایک آدمی بھی جب آپ کو پتا کہ نہیں مریں گے تو آپ کو تلوار میں بھی چلے جائیں گے اور آج میں بھی چلے جائیں گے اگر پتا ہو کہ نہیں مریں گے جیسے آگ فائر لیکن اگر آدمی وہ لیبات پہن لے جو فائر سے بچاتا ہے خود جاتا ہے فائر جب لگا دیتا تو اب یہی اگر ہے کہ موسیٰ نے دیکھا خدا سے دعا کی خداوندہ ان کا جو یہ علم ہے نا اس میں گل بل کرتے ہیں تاکہ ان کا حساب غلط ہو جائے تو پھر میں جیت جاؤں گا تو یہ ہوا تو یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے بلکل ایمپورٹنٹ بھی آج کل ہے کیونکہ اسٹل گجرات میں ایسے مومن بھی ہیں جو ستاروں پہ اتنا بھروسہ رکھتے ہیں لیکن اب گھڑی ستارے تو بعد میں نکلیں گے یہ آسوبہ کا تارہ شاید نکلنے والا ہو گھڑی بتا رہی ہے جلدی سے بات ختم کرو تو یہی تھا اس قوم مدینے والے یہودیوں ہم کیوں روٹی روکے ہمیں بتا ہے کہ اس شہر پہ کوئی دشمن قمضہ کری نہیں سکتا اتنا یقین آپ کو نہیں خمز آپ نہیں دیتے کیوں آل محمد بادا کرتے رہے کہ یہ خمز تمہارا پروپیکشن ہے تمہاری جان بچے گی مال بچے گی عزت بچے گی کاروبار بچے گی مگہ اتنا یقین ہی نہیں ٹوئنٹی پرسن خمز واجب ہے کمیونٹی میں شاید ٹوئنٹی پرسنٹ ہی دیتے ہو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نائنٹی نائل پرسنٹ دیتے ہوں گے لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ خمز نہیں ہے تو ریزن یہی ہے کہ اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے ان کو اتنا بھروسہ دیتا ہے دشمن چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے بیٹھا اور پھر بھی یہ دوسروں کو روٹیاں دے رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کی روٹیاں آدھی کر دیتے ہیں ایسی حالت جب یمن کے بادشاہ نے دیکھا ان کا عقیدہ دیکھ کر اور ان کا جو کونفیڈنس تھا وہ دیکھ کر اتنا اپریس ہوا کہ اس نے کہا مجھے تم سے جنگ نہیں کرنا ہے اگر یہ آخری رسول کی جگہ دروازے کھول دو میں تم سے مسالحہ تو دوستی کرنے آ رہا ہوں انہوں نے دروازے کھول بھی دی اس یقین کے ساتھ کہ کوئی دشمن مدینہ پر رسول اللہ سے پہلے قبضہ نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ نے ان کو گفت دیا اس نے آنے کے بعد سٹی سینٹر میں ایک مکان بنوایا اور یہ کہہ کر بول لگا دیا کہ یہ میں گفت کر رہا ہوں آخری رسول کی اور پھر اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ تم یہاں کے کیرٹے کرو جب وہ آخری رسول آئے گا تو یہ مکان اس کو دے رہا ہے اور اگر تمہاری موت ہو جا ہے اور وہ نہ آئے تو اپنی اولاد اور اولاد اور اولاد اور اولاد یہ بہت پرانی بات چنانکہ یہ مکان اولاد اسی جنریشن میں چلا حضرت ابو عیوب انساری اس کے آخری کسٹوڈین یا کیرٹیکر تھے جب رسول اللہ مدینے میں آئے اور ان کے گھر میں ٹھہرے تو اب ہسٹری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اس پر کیا حضرت ابو عیوب کے گھر میں وہ پیغمبر کے پہلے ہوس بنے لیکن ایکچول وہ پیغمبر کا اپنا مکان تھا جو یمن کا بادشاہ کئی سنچریز پہلے پیغمبر کو دیکھی گیا تھا کافت اور ہم مومن ہو کے حق زہرہ دینے کو تیار نہیں ہیں اور ہزاروں ہمارے اعتراض ہیں ایک واقعہ میں نے خالی پڑا مدینے یعنی اتنا یقین ہے انہیں کہ آخری رسول آنے والے اتنا یقین چیرٹی بھی کمی نہیں کر رہے ہیں جب اس نے کہا دروازے کھولے میں دوستی کے لیے آ رہا ہوں تو یہ سوچے بغیر یہ ہو سکتا ہے دھوکہ دے رہا ہوں شہر کے دروازے بھی کھولی لیکن اصل جو ان کا عمل تھا وہ یہ کہ سب نے آپ اس پر ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم آخری رسول کے لیے یہاں تو آئیں ان کی ہلپ تو کریں گے پتہ نہیں وہ کب آئیں ابھی سے ہمیں ان کے لیے پریپریشن کرنا امام زمانہ کی پریپریشن یہ لفظ ہمارے ہاں بہت فیمس ہو گیا ہے کہیں اس میں غلطی نہ ہو رہی ہو دیکھیں یہ سارے مخلص لوگ ہیں یہ فرس جنریشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے پریپریشن کیا ہے ہر شخص بزنس میں جتنا کمان اب یہ اس زمانے میں مدینہ خجور کی زمین اور مدینہ ایک ایسے ٹریڈ روپ پر آئے جو ایس کو ویس سے ملاتا ہے یمن یمن سے قابل مدینہ مدینہ سے سیریہ سیریہ سے یورپ تو تجارت بھی بہت زیادہ زراد بھی بہت زیادہ دولت ہی دولت لیکن ہر ایک نے یہ تیع کیا ہے ہم ٹوئنٹی پرسنٹ سیونگ پہ دینے کو تیار نہیں انکم نہیں سیونگ ہر ایک نے تیع کیا کہ اپنی ضرورت کا پیسہ رکھ کر باقی سارے پیسے گولڈ میں کنورٹ کر کے یا آخری رسول کے لیے جمع کرو پیغمبر کے لیے اچھا لیکن اگر ہم یہاں شہر میں جمع کریں کہ یہ کام شہر ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی چوری اور ڈاکہ اور کہا کہ چاروں طرف چیک کرو سب سے سیم علاقہ کونسا خیبت چاروں طرف پہاڑے پہاڑوں کے بیٹ میں دیکھیں پہاڑوں پر اگر آپ کوئی کیسل بنوائے نہ وہ بڑا مضبوط ہوتا آپ اوپر ہوتے دشمن نیچے ہوتا اٹیک کرنے میں ہمیشہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا اپر ہینڈ ہوگا باقیدہ انہوں نے سروے کر آیا جو گرافی کر کہ اعتراف کے علاقے میں سب سے سیم علاقہ کونسا ہوگا پتہ جنا خیبر کے پہاڑ ایسے کہ ان کے اندر جو سب سے اوچھا پہاڑے وہاں ایک کیسل بنو جتنی دولت ہے سب کو گولڈ میں کنورٹ کر کے سلور میں کنورٹ کر کے وہاں بھیجو اس کے بعد اپنے بچوں میں اب بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں بچے تو پیدا ہوں گے نا ان میں جو تمہیں بہت ہی طاقت پر نظر آئے اس کو خیبر بیجو اور ملیٹری ٹریننگ دلواؤ تاکہ جب آخری رسول آئے تو اس کی فوج پہلے سے تیار خیبر کی جتنی دولت تھی وہ ان بزرگوں نے سلسلہ شروع کیا بات کی جنریشن میں سلسلہ چلتا رہا کسی طرح پیسے بچ جاتے ہیں بچنا کیا اگر آپ ایکسپینڈیچر کو بہت پڑھا لیں گے دیکھ پائی نہیں بچے گی صرف نیسسیٹیز باقی بچاؤ اور پیغمبر کے نام پہ بھیجواؤ یہ سلسلہ چلتا رہا بات کی جنریشن بھول گئی کہ یہ پیغمبر کے لیے جمع کیا جا رہا ہے لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ ہاں ہمارے بزرگ وہاں پیسہ جمع کرواتے ہیں جتنے طاقتور بچے ہیں بچے پیدا ہوئے کچھ کا برین بہت تیز ہے کچھ فیزیکلی بہت فٹ ہے جتنے فیزیکلی فٹ ہے وہاں بھیجواؤ اور پھر ان لوگوں کی ٹریننگ کے لیے اپنی قوم کے بھی اچھے اچھے لوگوں کو بھیجواؤ تو خیبر جتنے بھی پہلوان تھے وہ سب پیغمبر کی مدد کے لیے بھیجوائے گئے والدین نے ان کو بھیجوائیا تھا کہ فیزیکلی فٹ ہے یہ جائے ٹریننگ لیں تاکہ جب آخری رسول آئے یہ اس کی فوج کو جوائن کر کے اس کے علم کے نیچے جنگ کریں کافر ہوں سے جتنی دولت جعفر تیار کی نماز سے پہلے کی دولت وہ ساری دولت پیغمبر کے لیے وہاں پہ جمع کی گئی یہ نہیں تھا کہ خمز کتنا بنتا ہے اور سیونگ کتنی ہوتی ہے دو روٹیاں کھاؤ باقی سب آخری رسول کو دے رو ہے کوئی ہمارے ہم امام زمانہ کے لیے اتنے قربانی دینے والا ہے کوئی اپنے امام زمانہ کے لیے یہ انتر بھی یہ سب بھی وہاں پہ اس لیے بھیجے گئے تھے یہ فیزیکلی فٹ نظر آ رہے تھے بجپنے میں کہا ان کو وہاں بھیجے تاکہ یہ آخری رسول کی مدد کرے بٹ کتنا بڑا انٹی کلائنکس ہو گئے خیبر کی ساری دولت پیغمبر اسلام کے لیے بزرگوں نے جمع کی اور آخری جنریشن نے یہی دولت اسلام کے اگینس سے استعمال کی خیبر کی لڑائی سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی کافروں کی ان کو فائننسکل سپورٹ کون کر رہا تھا خیبر کی طرح سے آ رہے تھے اور مرہبو انتر جو اسلام کے لیے والدہ انہیں وقت کیے تھے ڈیووٹ کیے تھے وہی مرہبو انتر اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنے اب ایک کوئسٹن ہو میری آج کے مجلس ختم ہو گئے یہ انٹی کلائنکس ہوا کیسے بزرگوں کا جذبہ بہت اچھا تھا فرس جنریشن والے بڑے سنسیر تھے مصر جیسا اس زمانے کا سب سے ترقیات فیرون کی سیولائزیشن اس کو چھوڑ کے دو پہاڑوں کے بیٹ میں جنگل میں آکے بیٹھیں آپ گاندین اگر سے اٹلانٹا تو آ گئے ہیں لیکن اٹلانٹا سے واپس ایسے علاقے میں جانے والے کتنے لوگ کتنا خلوص ہیں یہ صرف آئے ہیں آخری رسول کی محبت آپ نے گھر کا خرچہ آدھا کر دیا کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ بچے گز اور پنٹری پرسن دیں گے بچاؤ اور جتنا بچاؤ پورا بچت سیونگ ہنڈر پرسن رسول کے نام پہ رکھ دو اپنی اولاد ڈاکٹر بنا سکتے ہیں انجینئر بنا سکتے ہیں سرجن بنا سکتے ہیں کاؤنٹن بنا سکتے ہیں نہیں جتنے بھی اچھے بچے نظر آئے سب کو رسول خدا کے لیے وقت کرو ساری قربانیاتی لیکن پھر یہ اگینس رسول کیوں ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل پالٹ ہے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا جو ایک طرح سے اس اشرے کی لاس مجلس ہو کیونکہ پھر آخری کی دو مجلس سے تو بہت ہی لوگ آئیں گے اور سمجھ میں بھی آتا دس دن کی ازازہاری کے بعد آپ بہت تھک چکے ہوں گے تو کل جا کے اس کو یہاں پہ مکمل کروں گا غلطی کہاں ہوئی یہ واقعہ جو ابھی تک میں نے پڑھا شاید پانچ سو دفعہ پڑھا لیکن غلطی کہاں ہوئی ہے مسٹیک یہ شاید میں نے حاملی تین یا چار دفعہ پڑھا ہے یہاں پہ انشاءاللہ کہ کل تک زندہ رات ہو پڑھوں گا تو بہت اہم ابہ مسٹیک پہ آگا پیغمبر اور ہمام کی مدد کرنے والا اور ان کے لیے پریپیلیشن کرنے والا اور ان کے لیے طلب رکھنے والا کہاں پہ مسٹیک کر دیتا کہ مدد ان کی کرنا ہے اور انہی کا دشمن بن جاتا لیکن ان کی مدد کرنے والا ان کا محب ان کا دشمن بن جاتا ہے لیکن یہ ہسٹری کی ایک سائیڈ اور الٹی سائیڈ بھی جسے دشمن ہونا چاہیے وہ اتنا محبت کرنے والا بنتا یہ یزید کی فسٹ کزن ہے امہ لیلہ فیملی ریلیشن ان کا یزید سے یہ خونی رشتہ ہوتا ہے بلیڈ ریلیشن فیملی ٹری واقعہ حسین سے نہیں ہے بھئی اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے ایک کا نام ہے ہندہ 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 کی دو بے پیاں تھے ایک رسول خدا کی بی بی بنی اور ایک اس قبیلے کے اس قبیلے بن ساقیب یہ سردار کی بی بی بنی رسول خدا کی بی بی بنی ہے امہ حبیبہ اولاد تو کوئی نہیں اور وہاں جو بیٹی گئی ہے اس کی اولاد ہوئی امہ لیلہ امہ لیلہ کے سگے خالو ہیں امہ لیلہ کی جو خالہ ہیں امہ حبیبہ لیکن کون ہے امہ لیلہ رگوں میں خون کون سا بلڈ ریلیشن کس سے رسول اللہ سے بلڈ ریلیشن نہیں ہے خالو تو شرن نام ایرم ہوتا ہے عورت کے لیے ہجاب واجب بلڈ ریلیشن اس کا ہندہ سے ہندہ نانی لیلہ بلڈ ریلیشن اس کا ابو سفیان سے ابو سفیان نانا ہے اس کا نانی اور نانا کی مار تو ہم بھی کھائے پہ بیٹھے ہیں تو اب یہ ہے کہ امہ لیلہ ہندہ نانی ہے ابو سفیان نانا معاویہ مامو ہے جو رگوں میں خون ہے امہ لیلہ کے وہ سب اس طرف سے آ رہا ہے امہ لیلہ کسنا زیادہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دشمن خاندان رسالت ہونا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں وفاداری میں تو ہمارا ایک عقیدہ ہے اس لیے ہم ایک جملہ کہتے نہیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے اور صحیح یعنی دلیلوں کا عقیدہ بنا بنایا نہیں ہے زینب کبرہ کا ردبہ فاطمہ زہرہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ زینب زینب ہے کلسوم کلسوم لیکن ویسے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو کربلا کا واقعہ بھی دیکھ لی گی لیلہ کے اور زینب کے جہاد میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگے گا عقیدہ ہے کہ زینب سید ہے زینب سردار ہے زینب سیدانی ہے زینب فاطمہ کی وارث ہے لیکن جہاد میں آپ دیکھیں تو رباب ہوں کے فروا ہوں کے امہ لیلہ ہوں کہیں بھی آپ کو پیشے نظر نہیں آئیں گے اس لیے علماء کا اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں علی کی عزت علی کے بہوہ نے بچائی ہے علی کے بیٹیاں تو ہی علی کے بیٹے ہیں ان کی رگوں میں تو ہی علی کا خود انہوں نے تو پیا ہی ہے فاطمہ قدود وہ تو پلی ہی ہیں اسمت و طہارت و آئے تطہیر کے گھر میں وہ تو جو بھی کردار دکھایا جہاد کرے وہ کم ہے ہمارا سلام ہو اس امہ فروا پر ہمارا سلام ہو اس رباب پر ہمارا سلام ہو اس امہ لیلہ پر غیر معصوم گھر میں پیدا ہو غیر معصوم محول میں پلی لیکن کس انداز کا جہاد کیا کہ فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا کل میں نے امہ فروا کا تذکرہ کیا تھا لیلہ تو ایک درجہ اس لیے بلند ہے کہ امہ فروا غیر معصوم گھر میں پیدا ہوئی لیکن دشمن اہل بیت گھر میں نہیں پیدا ہوئی لیلہ تو خالی غیر معصوم نہیں یزید کی فس کا ذنبنتی ہے یزید مامو کا بیٹا ہے معاویہ مامو اور یہی فکر و پریشانی لیلہ کو کربلا میں پہلے دن سے تھی آج حسین کیوں سکبر کماتم کرنا کہ جب اکبر چلے تو ہاتھ اٹھا کہ حسین نے خدا کی بارگاہ میں پریاد کی اور چہرہ دیکھ کر عمر ساتھ کے لیے بند ہوا دی اگر کہ یہ اختلاف ہے کہ کربلا میں بنی حاشم کے شہزادے جو شہید ہوئے تو ان کا سیکویں سو ترتیب کیا مرسیوں اور نوہوں میں ہے کہ علی اکبر آخری شہید تھے یہی تو ہے نا کہ جناب عباس کے لاشے پہ جب حسین گئے تو اکبر ساتھ تھے لیکن ہسٹری میں یہ ہے کہ اکبر پہلے شہید اور آج کل تو چونکے مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد کربلا اے مولا زیارت کے لیے جاتی ہے تو آقا حسین کی ذریع کے پائنٹی آج بھی حسین کا اٹھارہ سال کا لال چھوڑا ہے جب آپ زریع کے پائنٹی کھڑے ہو کے علی اکبر کو سلام کرتے ہیں تو علی اکبر کی جو کربلا کی زیارت ہے زریع کی السلام علیہ کا یا اول قتیل من نسل خیر سلیل نسل رسالت کے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام صبح صبح آشور سے جہاد جاری شہادتوں میں شہادتیں ہو رہی ایک ایک کر کے سارے اصحاب امام مارے گئے اب بنی آشم کی باری آئی حسین ایک اکبر بیٹا مقتل میں پہلے تم جاؤ بہن کی اولاد بھاد میں شہید ہوگی بھائی کی اولاد بھاد میں شہید ہوگی پہلی قربانی حسین اپنی دے پہلی بھی حسین نے اپنی تھی علی اکبر آخری بھی اپنی قربانی تھی علی ازغر ان دو علیوں کے درمیان میں واقعی سارے جوانہ نے بنی آشم شہید ہوئے اور اکبر اگر کہ اٹھارہ سال کی عمر ہے جوانی جوان کی بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں لیکن اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا یہ کہے کہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل چلنے لگ حسین نے روک دی اکبر کہاں جا رہے تھا کہا بابا آپ ہی نے تو کہا ہے جہاد کرنے جا رہا وہ کہا کہ نہیں اس طرح نہیں جاؤ گے پہلے جا کے پورے خاندان کو الویدہ کہو گے اکبر کے لیے تیس ہزار کے لشکرِ یزید کا مقابلہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں حیدرِ کررار کا پوتا ہے فاتحِ خیبر کا پوتا مگر بہنوں سے جا کے کہنا اب میں بھی مرنے جا رہا ہوں میرا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ پھوپیوں سے جا کے کہنا اب اکبر بھی اپنے خون میں آلودہ ہونے والا اور سب سے بڑھ کر ماں سے کہنا امہ تیرا لاشا دیکھنے کا کے لیے تیار ہو جاؤ پریشانی کے عالم میں امہ لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے ایک عجیب منظر دیکھا نمازِ زہر کو پڑھی جا چکی ہے امہ لیلہ مسلح مسائے مسلح پر بیٹھنی ہے ایسے جیسے کوئی نماز کی تیاری کر رہا تھا خبراتِ اکبر نے کہا امہ یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں یہ کس چیز کی تیاری ہے لیلہ نے کہا اکبر بیٹا میں نے ایک منت مانی تھی میرے اکبر کا لاشا جلدی سے آئے تجھے پتہ ہے کہ ظالم یزیز سے میری رشتہ داری ہے بس یہی ایک خیال میرے دل میں رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ آج کے جہاد میں میرے اکبر بیٹا پیچھے ہٹ جائے تو دنیا کہے کہ امہ لیلہ نے اپنے رشتہ داری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو پیچھے آنا ہے میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے جوان کا لاشا آئے تو میں شکرانے کی دو رکعت نماز پر ہوں دنیا میں ایسی کوئی ماں اپنے دیکھی جو اٹھارہ سال کے جوان کا لاشا دیکھنے کے لیے شکرانے کی نماز پر اکبر نے کہا امہ تو نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا میں تو پریشان پریشان آیا تھا کہ تجھے کیسے یہ خبر دوں لیلہ نے کہا اکبر بیٹا جلدی سے شہید ہو جاتا تاکہ تیری ماں منت کو فوراں بڑھا سکے اور اکبر اب باہر آئے لیکن اب ماں سے بڑا امتحان ہے زینب جب سے اکبر پیدا ہوئے ہیں اکبر نے کھو پالا ہی زینب نے بے شک امی لیلہ ماں تھی لیکن اکبر کا زیادہ وقت زینب کے پاس گزرا زینب کو بھائی سے کتنی محبت اور حسین سے جتنی محبت ہے وہ ساری محبت اکبر میں اتر آئی ہے زینب اکبر کا چہرہ دے کے جیتی جب تکہ صبحوں کو اکبر کی زیارت نہ کریں زینب کو چین نہیں آتا اب پریشان پریشان عبد الرزاق المقرب دور آخر کے عراق کے بہت بڑے عالم مقتل الحسین نام میں انہوں نے یہ روایت لکھی اکبر پریشان زینب کو کیسے بتائیں کہ میں مرنے جا رہا ہوں شہزادی کے خیمے میں گئے دیکھا شہزادی زینب زمین پر بیٹھے اکبر گئے ہپری کی گود میں سر رکھ کے دیکھتا ہے ماں کا طریقہ آپ کو پتا ہے زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کر دی ہے ہلکا ہلکا سر دبا رہی ہے اکبر بیٹا جہاد جاری ہے اس وقت یہاں کیوں آگے کہا پھوپی اممہ ایک مسئلہ مجھے پریشان کر رہا ہے اس کا جواب لینے آیا زینب نے کہا بیٹا یہ کوئی مسئلے کا وقت تو ہے نہیں اور پھر تیرا بابا ہی ماں میں وقت ہے اسے چھوڑ کے میرے پاس آیا کہا پھوپی اممہ میں تو صرف آپ کو جانتا ہوں جب سے ہوش سمالہ ہے جو مانگا ہے آپ سے مانگا ہے جو پوچھا ہے آپ سے پوچھا ہے میرے تو ہر مسئلے کا جواب آپ نے دیا ہے پھر جلدی سے اس سوال کا جواب ہی دے گی اب زینب کی گود میں اکبر کا سر ہے اور زینب پیار کے عالم میں بالوں سے بالوں میں کنگی کر رہی ہے پوچھ اکبر بیٹا کیا پوچھنا اکبر نے کہا پھوپی اممہ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرہ کا رتبہ زیادہ ہے زینب جیسے سابرہ بھی برداشت نہ کر سکتے گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی اکبر بیٹا تو اتنا سمجھدار ہو کے ایسا سوال کرتا ارے کہاں شہزادی فاطمہ کہاں میں ان کی ایک ادنا کنیز ہم دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہا اممہ اگر دادی فاطمہ کا رتبہ زیادہ ہے تو ایک کام تو کریں آپ دادی کے بیٹے پر آج اپنے بیٹے کو قربان کریں زینب نے اکبر کا چہرہ دیکھا کہ اکبر اگر کسی اور طرح مجھے یہ خبر ملتی میرا اکبر مرنے جا رہا ہے تو شاید تیری پوپی مر جاتے مگر اس طرح سے تو نے کہا ہے کہ اب زینب کچھ نہیں کہہ سکتی جا خدا ہاں اب یہاں پہ ایک جملہ میرے استاد کہتے ہیں مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا لیکن میرے استاد کا جملہ ہے تو نقل کر رہا ہوں اب بتا تھوڑی دیل کے بعد اکبر باہر آج اب جیسے ہی باہر آج ساری بھوپیاں حلیقی صولہ بیٹی آئیں ساری بھوپیاں اکبر کا انتظار کر رہی ساری بہنیں اکبر کا انتظار کر رہی اکبر مختل کی طرف جانا چاہتے ہیں خیمے کا فردہ ہٹھاتے ہیں کوئی بھوپی آکے لپڑ جاتی ہے اکبر بیٹا ایک بار طور اپنے چاند جیسے چیرے کی زیارت کرا دے کوئی بہن آکے لپڑ جاتی ہے اکبر بھئیہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں ترکی آقا حسین نے کہا بھی بھی اکبر کا راستہ نہ روکو اکبر کو دیر ہو رہی ہے بہا حسین کا حکم آیا سب راستے سے ہٹ گئے اکبر نکلنا چاہتے ہیں میرے استاد کہیں جملہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ایک آواز آئی اکبر سب سے مل لیے کیا ہم سے نہ ملو گے اکبر نے مل کے دیکھا تو کیا دیکھا میرا بیمار امام سیدو ساجدین اپنی کمر کو پکڑے میں وستر پہ بیٹا ہے بیماری کی عالم میں اکبر بھئیہ کیا ہم سے مل کے نہ جاؤ گے اکبر پلٹ کے آئے بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی خدا معلوم کیا بات ہے اور ایک مرتبہ پھر اکبر سیمی سے بہر آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلے سامنے لشکرے یزی اکبر کو ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا اکبر نے مل کے دیکھا تو کیا دیکھا میرا بوڑھا بابا پیدل میں گھوڑے پر ہوں پیدل میری سواری کے پیچھے اس طرح سے آ رہا کہ جیسے جیسے میں گھوڑے کی رفتار بڑھا رہا ہوں حسین اپنی رفتار بڑھا رہے تڑپ گئی اکبر گھوڑا روکا سواری سے اترے ہاتھ گھوڑے بابا اگر آپ اس طرح آئیں گے تو میں کیسے مختل جاؤں گا حجید جملہ کہا حسین اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے تجھے نہیں معلوم بوڑے باپ کے دل پہ اس وقت کیا قیامت گزر ہوئے اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے پرداش کروں آپ پیدل میری سواری کے پیچھے حسین نے کہا اچھا جا اکبر میں نے تجھے خدا آپ اس کا اکبر گھوڑے پہ سوار ہو وہ جو تلے زینبیہ ہے اس کی تاریخ اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے حسین جا کے اس تیلے پہ بیٹھ گئے شیرِ خدا کے پوتے کا جہاد ہاتھ ایک خیبر کے پوتے کا جہاد کیا عجیب جہاد تھا پورا لشکر ہے آدھا بھاگا لیکن ایک وقت آیا ایک وقت آیا عجیب منظر بن چکا تھا کیا منظر بنا تھا اکبر گھوڑے پہ سوار حسین تیلے پہ بیٹھیں زینب در خیمہ پردہ پکڑ کے کھڑی اور لیلہ اپنے خیمے میں مسلحے پہ آکے کھڑی ہو گئے اکبر کی نگاہیں فوج پر حسین کی نگاہیں اکبر پر زینب کی نگاہیں حسین پر لیلہ کی نگاہیں زینب پر تھوڑی دیر گزری اکبر کا جہاد ختم ہوا اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے حسین تیلے سے گرے زینب در خیمہ پر گری لیلہ شکر کے سجدے میں گری شکرا لیلہ شکرا لیلہ میری کمائی اور ادھر میرا آقا تیلے سے زمین کربلا پہ گرا جب بھی خدا آپ کو کربلا لے جاتا آپ مقام علی اکبر جاتے ہیں نا حسین تیلہ اسے نبیہ سے چل رہے ہیں اکبر کی جانب لیکن ہائے میرا ہائے میرا ضعیف امام آنکھوں کی پینائی کچھ دیر کے لیے چلی گئی حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا آواز دی ادھونی یابنیی اکبر مجھے پکارو تاکہ تیری آواز سنکے تیرا باپ تیرے قریب پہتے اور اکبر نے آواز دی علیہ علیہ بابا ادھر آئیے حسین اکبر کے قریب گئے خدا کسی بھوڑے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے جہاں پہ آج مقام علی اکبر ہے نا علی اکبر زمین کربلا پر ہیں دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اکبر کے سینے سے نکلنے والا خون بات مختصر کرتا ہوں بہت رمی بات ہو گئی حسین نے اکبر کو دیکھا اکبر کو دیکھا کہ اکبر بیٹا تجھے خیمے میں لے جانا ہے یہ کہے کہ میرا مظلوم آقا جھکا ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا ایک ہاتھ اکبر کے پیروہ کے نیچے رکھا اکبر کو اٹھانا چاہا لیکن اللہ میرا یہ ضعیب و بڑھا امام اکبر کو اٹھایا نہ گیا دوبارہ کوشش کی جب تیسری مرتبہ حسین نہ اٹھا سکے صرف اتنا کہا اکبر بیٹا تم بھی تو باپ کی مدد کرو اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کرو کہ آپ نے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دوں اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا حسین نے کہا تو اکبر بیٹا یہ دوسرا ہاتھ یہ بھی تو میری گردن میں ڈالو کہا بابا دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا بس اتنا سننا تھا حسین ایک پرتبہ کسی ہٹ گئے اکبر بیٹا یہ کیا کہہ دیا کیا تمہیں پتا نہیں تمہارا باپ کتنا صابر ہے یہ ہاتھ پیسینے سے اٹھاؤ حسین دیکھے حکم امام آ گیا باپ کا حکم ہے اکبر نے دوسرا ہاتھ ہٹایا ہائے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا ہے حسین نے کہا اکبر بیٹا بس اتنی سی بات یہ کہہ کہ میرا مولا جوان کے سینے کے قریب اس طرح بیٹھا جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور ایک بار برچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا میرا دل جاتا ہے میں جلدی سے کہہ دوں یا رسول اللہ جلدی سے کربلا کے میدان میں تو آجائیے لیکن اکیلے نہیں آئیے گا خلیدِ خدا ابراہیم کو لے کے آئیے گا ہاں ابراہیم ذرا دیکھیں یہ کربلا کا اسماعیل ہے مگر بھوڑے باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے ہاتھوں میں راشا نہیں ہے ایک بار برچی پہ برچی پہ حسین نے ہاتھ ڈالا ہاں اتنا میرا دل کہتا کہ حسین نے پلک کے نجب کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا یا علی مدد بابا ہر ایک کی مدد کو جاتے ہو آج حسین کی مدد کو آؤ جوان کے سینے سے برچی نکالنا اور حسین نے برچی کو ہلایا برچی کا ہلنا ہے اکبر کا کلیدہ ہلا کلیدے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا جسم کا ہلنا ہے زمینِ کربلا ہری خیمے ہلے پردے ہلے زینب کی آواز آئی بھئیہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو پہن آ رہی ہے بس میرا دل کا اطاع حسین رک گئے ہوں گے زینب خیمے سے باہر نہ آنا تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان مگر مولا ذرا شاہ میں غریب آئیے یہی زینب ہے خیمے جل رہے چادر چھن رہی ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر تُوہ وندہ آج دعا کرنے کے بھی امت نہیں ہے تجھے اخونِ علی اکبر کا واسطہ فاطمہ کے پوتے کے مسائب کا واسطہ حسین اور زینب کی اکبر کا واسطہ ان مومنین اور مومنات کو ہم اسیبت و پریشانی سے بحفوظ پرما ہماری اولادوں کو سلامت رکھ ہمیں سیرت کے علی بیت میں چلنے کی طور پر قطع فرما ظہورِ امامِ زمانہ میں تاجیر فرما محاکمِ حسین محاکمِ علی اکبر محاکمَ عسین اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہا ہو اب رات ہو گئی ہے پر کب چلو کہ بیٹا اب رات ہو گئی ہے ارے دیکھو لہو کی رن میں برسات ہو رہی ہے دیکھو لہو کی رن میں برسات ہو رہی ہے ارے مر جاؤں گی تڑپکار آواز دو کہاں ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہاں ہو ارے پھولوں میں ڈونڈتی ہوں ہاروں میں ڈونڈتی ہوں پھولوں میں ڈونڈتی ہوں ہاروں میں ڈونڈتی ہوں ارے نظریں اٹھا اٹھا کر ساروں میں ڈونڈتی ہوں ہنجریں اٹھا اٹھا کر ساروں میں ڈونڈتی ہوں ارے خیموں میں جا کے گم کے ماروں میں ڈونڈتی ہوں ہاروں میں ڈونڈتی ہوں ارے مقتل میں آہ پیکار آواز دو کہاں ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہاں ہو آرے آٹھا روے برس میں ڈونڈتی گئی جوانی آٹھا روے برس میں ڈونڈتی گئی جوانی آرے سردار دو جہاں کی اب مٹ گئی نسانی آرے کیوں مانگتے نہیں ہو مادر سے آکھ پانی جو مانگتے نہیں ہو مادر سے آکھ پانی ارے کب سے لیے ہوں ساگر آواز دو کہاں ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہاں ہو ارے جلپے ہٹا کے رکھ سے سانے نبی دکھا دو ارے اکبر عزا کا لہزا اک بار پھر سنا دو اکبر عزا کا لہزا اک بار پھر سنا دو ارے ذروے نبی کے اپنے جلووں سے جگمہ گا دو ارے ڈھونڈوں گی زندگی پر آواز دو کہاں ہو اے میرے لال رکھ بر آواز دو کہاں ہو ارے کیا تم سمجھ رہے ہو زندہ ابھی ہے ساروار کیا تم سمجھ رہے ہو زندہ ابھی ہے ساروار ارے مظلوم کے گلے پر دیرا گیا ہے خانجر مظلوم کے گلے پر دیرا گیا ہے خانجر ارے کوئی نہیں ہے باقی سب لٹ گیا براگر کوئی نہیں ہے باقی سب لٹ گیا براگر ارے سر پر نہیں ہے چادر آواز دو کہاں ہو اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو ارے کھو کر ہر ایک قدم پار مقتل میں کھا رہی ہوں ارے آتے نہیں ہو کب سے تم کو بلا رہی ہوں ارے ہو کر عصیر بیٹا زندہ کو جا رہی ہوں ارے گیرے ہیں مجھ کو لسکار آواز دو کہاں ہو اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو اے میرے لال اکبر آواز دو کہاں ہو اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا زخمی ہے قلجہ ہے وقت مدد کا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا سوکھی ہوئی زبان ہے گلبہ ہے پیاس کا اس حال میں کہاں طلاب کرتا بھلا وگا مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا نیزا نکالتے ہوئے مو اپنا فیرنا ہے درد غزب کا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ہاں یہ خبر خیام میں دینا نہ بابا جا مر جائے گی ففی میری مر جائے گی وہ ماں ہے وقت قضا کا آ جاؤ خدا راہ دھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزا جوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا کیا سکت امتحان ہے معلوم ہے مجھے تنہا پسر کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے دے آپ کو خدا یہ شبر ہنسلا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ہسیں ہسن ہسیں ہسیں ہلی ہسیں ہسیں علی علی اکبر زمین ہلتی ہے زلزلی سے یہ باپ پر کیسا وقت آیا دکھائی دیتے نہیں ہے اکبر علی کو شابیر نے بلایا سربار شاہ دل ہے مزتر علی 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 اکبر رہے سلامت عشق یوسف ہر ایک ماں کی یہی دعا گیا علی ہے نام اور نبی کی صورت بطول کاسنی سے ملا ہے خدا ہے سارا گھر حسین کے دل بر شبیع پیغمبر نظر برے شاہ دل ہے مزتر علی 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 اکبر یہ گھر کی رونک بہن کرمہ اے ماں کی آنکھوں کا ہے اجالا خدا ہی جانتادا کیسے خوفین اٹھار سال پالا ہے منتظر مادر حسین کے دل بر شبیع پیغمبر نظر برے شاہ دل ہے مزتر علی 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 اکبر ہے جب بھی نانا کی آدھ آئی تمہارا چہرہ ہی میں نے دیکھا رضا جو میں نے دے تم نے مانگی میں کیسے رکست کروں گا بیٹا تھکن بہت گے سفر حسین کے دل بر شبیع پیغمبر نظر برے شاہ دل ہے مزتر علی 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 اکبر علی 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 اکبر اللہ ہو اکبر شام کے بازاروں میں ازانیں سن کر یاد آیا اکبر شام کے بازاروں میں ازانیں سن کر یاد آیا اکبر آشدو اللہ کی سنصدا زینب نے یوں رو کر کہا میرے خدا مذبور ہوں میں پھر بھی کروں تجھ کو سزدہ ہاتھ میرے گردن سے بند ہے ہاتھ میرے گردن سے بند ہے ہاتھ میرے گردن سے بند ہے سر پہ نہیں میرے چادر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہی یا الالفلا جب سنا رو رو کر فیضہ نے کہا جن کے گھر کی ہو یہ عزا ان کا کھوم اقتل میں بہا ان کا کھوم اقتل میں بہا امت تو دیتی ہے ازانیں امت تو دیتی ہے ازانیں امت تو دیتی ہے ازانیں لیکن زینب ہے ننگ سر امت تو دیتی ہے ازانیں اللہ ہو اکبر امے لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میل آشاء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میل آشاء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میل آشاء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لا شہ زیفی ہے میرے نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیرہ کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میل آشاء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے کہہ کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے امتہا دے چکی میری غربہ اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میل آشاء اکبر اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو اس عالمِ گربت میں تمہیں جانے دکھے سے اس داستِ مصیبت میں تمہیں جانے دکھے سے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دکھے سے اے لال جو تم ازنِ وغا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو کیا گزرگ اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تُو نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے جائی پی کا عسا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو دل روتا ہے نجروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی زیاں مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا اے لال تجھے اس لیے خالق ستھا مانگا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اسلام پہ کھو اپنا لہورن میں بہاؤ سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ تصویر پیمبر کی تحقہ ملاؤ کیا اس لیے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو سر تیرا بھی جس وقت چڑے گا سر نیزا ہو گا سر میدان صدا کی ہو گا سر میدان جدا سر بھی تمہارا ہم سکل پیمبر کا گلہ کاتیں گے یادا گویا میرے نانا کا گلہ مانگ رہے ہو تو تم باق سے مرنے کی رزا مانگ رہے ہو بابا سے کہو آپ نے بھیجانا کسی کو لے جائے جو مجھ کو راہیں ہی تکا کرتی ہے بھائیا تیری خواہر سب خون میں تر ہو گئے سب خون میں تر ہو گئے ماں کہتی تھی رو کر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر اٹھارا برس پال کے کھویا تمہیں بن میں ٹکڑوں میں بدن بٹ گیا کاسم تیرا رن میں کس موں سے وطن جائے گی بیٹا تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر ایک فول تھا سبیر کا ایک چاند حسن کا ماں بہنوں کو ارمان تھا دونوں کی دلن کا ارمان مگر ارمان مگر رہ گئے سب خاک میں مل کر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر کاسم تیری مہندی تیرا شہرالی اکبر جب کہا رے تُو نے بابا ادرکنی تب سے ایک پل میں چین پایا ہوں تیرے لاش تلک علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں آیا ہوں تیرے لاش تلک علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں آیا ہوں ارہ بیٹا خود کو اٹھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اے اکبر میرا سہرالی اکبر اکبر میرا سہرالی اکبر زکم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اے اکبر میرا سہرالی اکبر اکبر میرا سہرالی اکبر لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقات دل میں اے اِن اے 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 اکبر اے اے ڈھی اے اکبر اے 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 اکبر میرا سہری عبادہ کیو بھر اکبر میرا سہری عبادہ کیو بھر تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رکزات مجھ کو آدھا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہری عبادہ کیو بھر جس نے اٹھارہ سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے اماں کیسے جیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہری عبادہ محمد وآلہ محمد صلوہ اسلام علیکی اسلام علیکی علی المرتضی اسلام علیکی فاطمت الزحرہ اسلام علیکی حسن مجدبہ اسلام علیکی عبادہ عبادہ علی الارواح اللہ 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 اللہ